السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو تمام احباب کا بھائیوں کا بہنوں کا بزرگوں کا بچوں کا خواتین کا مردوں کا مشکور ہوں آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ کی محبت کا آپ کے کمنٹس کا آپ کے لائک کرنے کا آپ کے میسج کرنے کا بہت مشکور ہوں دعائیں دیتا ہوں بس انہی تک کو دعائیں دیتا ہوں جو کال کرتا اس کو کوئی دعائیں نہیں دیتا جو میسج پہ بات کرے گا اس کے لئے میری بہت دعائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ابھی دنیا میں پھیلاؤں ہے پشاپ کا جی پشاپ بند ہو گیا پشاپ اٹک گیا پشاپ رک گیا پشاپ ہوئی نہیں رہا رک رک کر آ رہا ہے تنگ ہو کے آ رہا ہے تو اس کے لئے آئرہ یہ یہاں تک کہ ڈیالیسز کرانا پڑ رہا ہے اور پرانے زمینے میں بیس سال پہلے کدھر ڈیالیسز تھا کوئی نہیں تھا وجود ہی نہیں تھا ڈیالیسز کا ٹھیک ہے آج کل دھڑا دھڑ جتنی وہ ویڈیو کی دکان نہیں ہے سیڈی شاپ نہیں ہوتی اتنے تو ڈیالیسز سینٹر کھل گئے کیوں کھل گئے اسمان سے کوئی ایٹم بم آ رہا ہے کسی نے کہا سب کا بشاپ بند ہو گیا سب کا یورینری بلیڈر بلوک ہو گیا سب کے گردے چھوٹے ہو گئے سکڑ گئے کہیں تو کوئی غلطی ہوگی جو آپ کر رہے ہو جس کی وجہ سے کرانا پڑ رہا ہے میں جو ہوں آج انشاءاللہ آپ کی ڈیالیسز سے جان چھڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنتی ترقی میں سنتی انقلاب میں آپ لوگ ایسے بیزی ہو گئے کہ آپ پشاپ کرنا بھول گئے پشاپ کرنے کا طریقہ اور آداب آپ بھول گئے آپ جنابانی سنتی ترقی میں سنتی انقلاب میں آپ پشاپ کر ہی نہیں رہے ہو سہی طریقے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاؤں کا طریقہ ان نبیوں کو چھوڑ کر لٹ رہے ہو اس نبی کو چھوڑ کر لٹ رہے ہو اور جب بھیڑ اپنے غلے سے نکل جائے تو اس کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا غلہ اپنے غلے کا مالک یہ آپ کا نقبان ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے اگلا تو کٹ ڈالے گا آپ کو جو کہ ہو رہا ہے سب کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس میں سب سے پہلے تو پشاپ کرنے کا طریقہ پہلے تو انبیاؤں سے سیکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو ٹھیک ہے کہ جب پشاپ کرتے تھے تو سامنے ایک ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا اور ڈنڈے پر ماتھا ٹیکا ہوا ہوتا تھا ماتھا کیوں ٹیکنا ہے جس طرح سجدے میں آپ کی باڈی ارث ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جب ڈنڈا لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کی شکتی ہے کہ وہ ڈائیوڈ کی طرح ہوتی ہے یعنی کہ ریکٹی فائر ہے اس میں پوزیٹیف کروس نہیں ہوگا اور ارث کروس ہو جائے گا فیس کروس نہیں ہوگا فیس کے لیے وہ بیٹ کنڈکٹر ہے مگر ارث کروس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو پشاپ کرتے وقت جو ہے آپ نے کوئی ڈنڈا پکڑاوا ہو ابھی ڈنڈا باثروم میں رکھو تو یہ نئی نسل جو انبیاؤں کی مخالف انبیاؤں کی باغی قرآن کی باغی حدیث کی باغی بے شک اس کو دنیا کارتی رہے اور یہ کٹتی رہے ٹھیک ہے نا تو اس قوم کے سامنے گھر میں ڈنڈا رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بے گم کے ہتے چڑ جائے پھر آپ کا کیا حشر ہوگا تو مجھے بددوائیں کسی کی نہیں لینی تو ایسا کرو کہ گھر میں وائپر تو ہوتا ہے نا وائپر تو باثروم میں رکھ سکتے ہیں نا جی ٹھیک ہے جی تو وائپر باثروم میں رکھ لو باثروم کے اندر سے جب بھی کنڈی بن کرو تو وائپر سامنے رکھ کے نا اس کو زمین پہ زور سے پکڑ کے آپ ماتھا ٹیک لو اس کے اوپر ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ پشاب کرتے وقت آپ کی کمر جو ہے جب ڈنڈا پکڑا ہو تو بلکل سیدھی کر لینا آج کر کے دیکھو آپ پوری امانداری سے کہو گے کہ پشاب پہلے کے مقدار میں زیادہ خارج ہوا جی یہ پشاب ہی اندر ڈیپوزٹ رہتا ہے آپ کی جلبازی کی وجہ سے کہ یہ ڈیپوزٹ یورین یہ یوریک ایسٹ یوریا کریٹینائن ایزی پیٹی کے سیکشن کو ڈیمج کر دیتا ہے آئی سمجھ میں تو آپ پشاب پورا نہیں کر رہے آپ پشاب صحیح سے نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی تو اس میں سمجھ لیجئے گا کہ پشاب اس طریقے سے کریں گے اور صحیح کریں گے کہ ڈنڈے کو پکڑ کے جب آپ نے پشاب کرنا ہے تو کمر بالکل سیدھی کر لینا ہے آپ یقین کیجئے پشاب پہلے سے زیادہ خارج ہوگا دوسری بات پشاب میں تنگی ہے پشاب میں عذیت ہے پشاب میں جلن ہے پشاب میں رکاوٹ ہے پشاب تھوڑا آتا ہے کم آتا ہے قطرے قطرے آتا ہے اللہ معاف کرے تو ایسی صورت میں لوٹے کو سائٹ پہ کر دیجئے ٹھیک ہے اور جو نل ہے نا آپ کے باتھروم میں نل کے اوپر یا تو آپ کا باتھروم شاور لگاوہ ہوگا ٹوائلٹ شاور ہوگا اگر ٹوائلٹ شاور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں انہا بڑا پائپ خرید کو لیاو پائپ ٹھیک ہے جو نل کے میں فٹ ہو جائے وہ فٹ کر لو پشاب کرنے کے بعد اپنے یورنری سیکشن میں جناب علی پائپ کا پانی چھوڑنا ہے آپ نے دو تین منٹ تک چھوڑیں اور پھر کمر سیدھی رکھئے یقین کریے مزید پشاب خارج ہو رہا ہے یہ وہ پشاب خارج ہو رہا ہے جو ماضی میں آپ روکتے رہے ہو اور یہ رکاوہ پشاب جو ہے یہ سازش کر رہا ہے اور سازش سے سوزشیں ہو رہی ہیں اور آرگن آپ کے سوج رہے ہیں سوزش زیادہ ہو رہے ہیں پشاب رک رہا ہے اور اتنا رک رہا ہے سوزش اتنی بڑھ گئی سلفر اتنا بڑھ گیا آگ لگ گئی جب آگ ہوگی تو آگ کا علاج پانی تھا نا تو وہی پانی میں پائپ سے ڈلوارا ہوں یا آپ کا ٹوائلٹ شاور ہو تو اس سے ڈلوارا ہوں پانی تاکہ آگ بجھے یہ ایریا جو ہے سوزا کی سلفر کا ایریا ہے اور یہاں پہ سلفر پایا جاتا ہے تو سلفر پایا جاتا ہے مطلب اس جگہ آگ ہے وہ آگ بجھانی ہے اپنے ٹوائلٹ شاور سے ٹھیک ہے جی نہیں تو پائپ لگا لو پائپ لگاو دو تین منٹ تک پانی چھوڑو کمت سیدھی رکھو ڈنڈا پکڑ کے یقین کیجئے آپ کا پشاپ پہلے سے زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہوگا جب پشاپ پورا خارج ہوگا تو نہ سلفر ڈپوزٹ ہوگا نہ سلفر ڈپوزٹ ہوگا نہ اس ایریا میں آگ لگائے گا نہ اس ایریا کو زخمی اور سوزش زدہ کرے گا نہ آپ کو ڈیلیسز کرانا پڑے گا آسان سی بات پشاپ کرنے کا طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ غلط طریقے سے پشاپ کر رہے ہو پشاپ پورا خارج نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے جی اور جناب علی پھر آپ پریشانی کے شکار یہ دوہ ہو دوہ جناب ڈیلیسز کرا لو چاندی کے کشتے کھا لو فلانا کر لو لٹ رہے ہو لٹے جا رہے ہو لٹے چلی جا رہے ہو طریقہ ہے اس پر عمل کر لو ٹھیک ہے دوسری بات علاج کرنا ہو تو علاج کرنے کے لئے کوئی ضرورت نہیں مجھے میسیج کرنے کی کہ بنی بنائی دوہ بھیج دو جب اپنی لیبر کاسٹ ملا کے ریڈ بتاتا ہوں تو قوم تھوڑا سا چیخیں مارن لگتی ہے تو دوہ نہ لو میرے سے ایک صحیح کام کر لو اپنے قریبی پنسار کے بعد چلی جائیے ان سے بولیے کہ سو گرام زیادہ نہیں سو گرام خربوزے کے بیج دے دو خربوزہ سمجھتے ہو خربوزے کا بیج مل جائے تربوزے کا مل جائے سردے کا مل جائے گرمے کا مل جائے ان چاروں میں سے کوئی ایک یہ بیج لے لو سو گرام اس کو گر ملا کے پیس لو اور دن میں دو ٹائم جب پشاپ کی عذیت میں آ جاؤ ٹھیک ہے جب جلن سوزش بڑھ جائے تکلیف بڑھ جائے پشاپ بند ہو جائے رکاوہ ٹانی شروع ہو جائے قطرے قطرہ آنا شروع ہو جائے یعنی کہ آگ لگ گئی سلفر ایریے میں سوزاکی یونٹ میں آگ لگ گئی تو اب اس کو بھجانے کے لیے خربوزے کا بیج یا تربوزے کا تربوز کا بیج یا سردے کا یا گرمے کا اس میں سے کچھ بھی ہو مگر خربوزہ زیادہ بہتر ہے اس کا بیج لے لو ایک ایک چمچ اچھا جتنا بیج آپ نے لیا ہے جیسے سو گرام لیا ہے فار ایک جمپل آپ نے تو سو گرام اندازن اتنی چینی میں لالو مکس کر کے گرینڈ کر کے پیس لو دن میں چار مرتبے اس کا ایک چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالو حل کرو پی جاؤ بھائی صاحب ڈائل ایسی سے بچ جاؤ گے جان چھوٹ جائے گی ڈائل ایسی سے پوری زندگی کلیجے سے دعائیں دو گے ٹھیک ہے اور پھر دعا میں یاد کر لینا ٹھیک ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ